مائنیم اس فرمانولا خان فرم خیبر میڈیکل یونیورسٹی پیشاور آج کا ہمارا یونٹ ہے انٹروڈکشن ٹو فرماکالوجی یہ انتہائی امپورٹنٹ یونٹ ہے اس میں ہم بیسک کنسپٹ اور ٹرمینالوجی پڑھیں گے لہٰذا آپ اس ویڈیو کو پوری دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو اس کی سمجھ آگئی تو انشاءاللہ فرماکالوجی آپ کے لئے انتہائی ایزی ہو جائے گی لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو سے آپ باخبر رہیں آج کے ہمارے ابجیکٹوز ہیں ترمینالوجی ریلیٹیڈ ٹو فرماکالوجی ڈسکس دیٹا یا ہسٹری آف فرماکالوجی پرپس آف میڈیکیشن سورس آف میڈیکیشن پرمینی شے آف میڈیکیشن خلاکالوجی سورس آف مرینی شدمی شایر پر پی склад کنیب کیا آپ کو 소� utiliser آف موری فرمکالوجی فرماکالوجی سیانس کاری آفБیچی سیانس آف میڈشن فرماکالوجی می کیا برانچ بھی اس ان اصر چیز فرمکالوجی فرمکالوجی میں پڑھتے ہیں فرمکالوجی فرمکالوجی is derived from greek فرمکان means drugs and logis means study تو یہ ہمارے پاس study of drugs ہیں in actual use however it means its meaning is limited to study of action of drug actual ہم اس کو کہتے ہیں study of drug فرمکالوجی simply means study of drugs یا study of of action of drug لیکن فرمکالوجی has been defined as an experimental science which has to its which has for its purpose the study of change brought about in living organism by chemically acting substance with the exception of food whether used for therapeutic purpose or not فرمکالوجی کی اچھی جو واس definition وہ اس طرح ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک experimental science ہیں جس میں ہم ہر وہ چیز ہر وہ agent study کرتے ہیں جس کے ہمارے باڈی پیس ایک کوئی نہ کوئی chemical action ہوتے ہیں آیا وہ چیز ہم therapeutic use کریں یا therapeutic use نہ کریں لیکن exception food خورا کے علاوہ باقی جتنے بھی چیزیں جو آپ کے باڈی پہ chemically action کریں اس کو ہم study کرتے ہیں فرمکالوجی میں فرمکالوجی study the effect of drugs and how they exert their effect فرمکالوجی basically دو چیزیں پڑھتے ہیں فرمکالوجی میں کہ drug کا effect ہمارے باڈی پہ کیا ہوگا اور drug وہ effect کس طرح ہمارے باڈی پہ exert کرے گی there is a distinction between what a drug does and how it does what a drug does and how it act کہ drug ہمارے باڈی میں کیا کرتا ہے اور کس طرح کرتا ہے یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ہم فرمکالوجی میں پڑھتے ہیں یہاں پہ example دی گئی ہے کہ ایموکسیسیلین کیور سٹریپ تھروٹ اور سیمیٹیڈین پروموٹ ہیلنگ آف ڈیوڈین آلسر تو یہ اس چیز کا آنسر ہے کہ ایموکسیسیلین سٹریپ تھروٹ کیلئے use ہوتا ہے سیمیٹیڈین جو ہیں ہمارے پاس ڈیوڈین آلسر کے لئے use ہوتا ہے اب اس کا آنسر کہہ ہے کہ ایموکسیسیلین انہیبیٹ دی سینٹیسز آف سیل وال میوکو پیپٹائیڈ بائی بیکٹیریا دیٹس کازیز دی انفیکشن کہ سیل وال میں میوکو پیپٹائیڈ ہمارے پاس بنتے ہیں جو ان بیکٹیریا انفیکشن کاز کرتا ہے تو یہ اس کو انہیبیٹ کرتا ہے اور سیمیٹیڈین انہیبیٹ گیسٹریک ایسٹ سیکریشن بائی اٹس انٹاگونیٹ ایکشن آندھی ہسٹامین ایسٹو ریسیپٹر اور ہسٹامین جو ہیں وہ ہمارے پاس انٹاگونیٹ ایکشن کرتا ہے دو ہمارے پاس ٹرم فرمکالجی میں use ہوتے ایک انٹاگونیٹ ہوتے ہیں ایک اگونیٹ ہوتا ہے انٹاگونیٹ وہ ڈرگ جو ہمارے باڈی کے نارمل سسٹم کے اپوزٹ کام کرے اس کو کہتے ہیں انٹاگونیٹ یہاں پہ ہمارے پاس ہسٹامین ایسٹو ریسیپٹر جو ہیں وہ پروٹان پروڈیوز کرتے ہیں ایسٹو ہسٹامین ریسیپٹر وہ پروٹان ایچ پازیٹیو پروڈیوز کرتے ہیں اسٹامیک میں اور اسٹامیک ایسٹ کے فارمیشن میں مدد دیتے ہیں لیکن ہمارے پاس جو سیمیٹرڈین ہے وہ انٹاگونیٹ کام کرتا ہے وہ انہیبیٹ کرتا ہے نارمل فنکشن ہسٹامین کے ایسٹو ریسیپٹر کو اور اس طرح آپ کے پاس ڈیوڈینر آلسر جو ہیں وہ ٹریٹ ہو جاتا ہیں ایک طرم ہے ایگونیسٹ ایگونیسٹ وہ ڈرگ جو آپ کے باڈی میں ایکٹ کرے اور آپ کے باڈی کے سسٹم کی ڈائریکشن میں اس کو اور بھی تیز کرے اس کو کہتے ہیں ایگونیسٹ اگر کیلسیم کی ایبزارپشن نارملی نہیں ہوتی آپ کا باڈی کیلسیم ایبزارپ کر رہا ہے اور آپ کوئی میڈیسن لے اور وہ میڈیسن کیلسیم ایبزارپشن کو اور بھی انکریز کرے تو اس میڈیسن کو کہیں گے ایگونیسٹ سکوپ آف فرمکالوجی اس کوپ آف فرمکالوجی اس ریپیڈلی ایکسپینڈنگ ان پروائیڈ دیریشنل بیسز فار تیرپیوٹک یوز آف ڈرگ تو چونکہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس موڈرن ڈرگ آ رہے ہیں جس کے تیرپیوٹک یوز زیادہ ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے ہمارے پاس کوپ آف فرمکالوجی وہ اور بھی واسٹ ہوتا جا رہا ہے ان دی بیسز آف سٹاڈی آف ڈرگ ایٹ ڈیوائیڈ انٹو ٹو برانچ اور سٹاڈی آف ڈرگ کے بیس پہ ہم نے فرمکاسکوپ آف فرمکالوجی کو دو برانچ میں ڈیوائیڈ کیا ہے ایک ہمارے پاس ہیں بیسک فرمکالوجی دی سٹاڈی آف ڈرگ ان آئیسولیٹڈ ٹیشو اینیمل ان ایڈرلیٹڈ لیونگ بینگ سچ اس بیکٹیریا وائرس ایکسپریمنٹل ورک اس کاڈ بیسک فرمکالوجی کہ جب ہم کوئی بھی میڈیسن ڈرگ اس کو ایکسپریمنٹل بیس پہ لیب میں یوز کریں تو تب اس کو کہیں گی بیسک فرمکالوجی جس طرح ہمارے پاس کورونا ویکسین یوز ہو رہا بن رہے ہیں اب اس کے جو ایکسپریمنٹ وغیرہ وہ پہلے انیملز پہ ہوں گے اس کے بعد پھر وہ انسانوں میں رہیں گے تو ایکسپریمنٹ بیس پہ ہمارے پاس جتنے بھی ڈرگ وغیرہ یوز ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں بیسک فرمکالوجی اور ایک کلینیکل فرمکالوجی دی سٹاڈی آف ڈرگ ان ہیومن بینگ اس کاڈ کلینیکل فرمکالوجی اور وہ ڈرگ جو ہیومن بینگ میں یوز ہوتے ہیں جو ٹریٹمنٹ آف ڈیزیز کے لیے یوز ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں clinical فرمکالوجی the study of drugs in animal for treatments of disease is so called clinical فرمکالوجی اور یہی animal میں بھی اگر کوئی treatment of the disease کیلئے ہم drug use کریں تو اس کو کہتے ہیں clinical فرمکالوجی general definition of drug کیا ہے کہ any chemical agent that is used for diagnosis prevention that is used for diagnosis for prevention treatment and curement of disease is called drug تو وہ agent جو ہمارے پاس diagnosis کے لئے جس طرح city skin میں ہم ایک fluid use کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس city skin کی image جو ہے وہ clear آ جائے تو یہ diagnosis میں ہم نے use کیا prevention میں ہمارے پاس vaccine ہے treatment and curement کوئی بھی agent جو diagnosis prevention treatment and curement of a disease میں use ہو جائے تو اس کو کم کہتے ہیں drug لیکن the disease oriented definition of drug is not applicable to some drug such as oral contraceptive and general anesthetic ہمارے پاس اس طرح کے agent medicines وغیرہ ہیں جس کیلئے آپ drug کا word جس کیلئے آپ یہ اوپر کا definition use نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس وہ agent جو صرف diagnosis کہ ہمارے پاس وہ agent جو diagnosis prevention treatment اور curement کریں گے تو وہ ہمارے پاس drug ہوں گے نہیں ہمارے پاس اس طرح کے drugs اس طرح کے medicine drugs ہیں جو contraceptive یا general anesthetic ہیں contraceptive وہ drug ہوتے ہیں جو pregnancy کو stop کرنے کیلئے use ہوتے ہیں couple آپس میں corporation meeting وغیرہ کریں گے لیکن pregnancy نہیں ہوں گی جو خاندانی منصوبہ بینڈی کہتے ہیں وہ drug کہتے ہیں contraceptive اور general anesthetic ہمارے پاس drug وہ drug ہوتے ہیں کہ جو نشے کیلئے use ہوتے ہیں means اگر آپ نے anesthesia دینا ہے پیشنٹ کو سرجی سے پہلے تو یہ ہمارے پاس normal person میں use ہوتے ہیں لیکن یہ اوپر کے definition میں اس کی کوئی ذکر نہیں ہوا تو لہٰذا یہ definition 100% apply نہیں ہوتا ہمارے پاس ایک general definition جو WHO نے دیا ہے کہ 1966 WHO define as any agent that is used to intended to be used for the treatment of a disease اور modifying pathological physiological condition are to explore pathological physiological conditions called drug کہ ہمارے پاس وہ agent جو treatment of a disease کے لئے use ہو یا ہمارے باڈی میں pathological یا physiological changes لانے کے لئے یا اس کو معلوم کرنے کے لئے use ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں drug مثال کے طور پر contraceptive to a physiological changes کو روک رہا ہے physiological changes کیا گی کہ آپ کے پاس اگر population ہوتی ہیں تو آپ کے پاس جو ہیں pregnancy ہوگی لیکن pregnancy contraceptive سے stop ہوتی ہیں تو وہ physiological changes لائے رہا ہے تو any agent جو physiological یا pathological changes لائے گا جو treatment کے لئے ہو جو prevention diagnosis کے لئے use ہوگا وہ سب کے سب ہمارے پاس جو ہیں drugs میں آتے ہیں اب drugs اور medicine میں فرق ہیں drugs any substance we change physiology of cell tissue organ organism drugs وہ substance جو ہمارے پاس physiology of cell physiology function of cell organ system کو change کرے سب کے سب جو ہیں وہ drugs میں آتے ہیں لیکن medicine ہمارے پاس therapeutic dose ایک خاص قسم کا dose ایک خاص قسم کی مقدار جو prevention, curement, diagnosis, prevention کے لئے use ہو وہ سے کہتے ہیں medicine definition ہے whenever a drug is formulated into a suitable dosage form for prevention, cure and diagnosis of disease in proper dose then it is called medicine دو اور term ہمارے پاس جوز ہوتے ہیں dose and dosage dose mean the amount of medicine taken کہ آپ کتنی medicine لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں dose مثال کے طور پر اگر آپ کو پریس کرنے ہیں کہ آپ نے one teaspoon لینا ہے دن میں دو مرتبہ سو لہٰذا آپ کا dose جو ہے وہ one teaspoon ہوا دو دفعہ تو آپ کا دن میں دو ڈوز ہو گئے ایک صوبہ اور ایک دو پہر کو ڈوزیج کہتے ہیں کہ آپ medicine کو کس فارم میں لے رہے ہیں solid form میں لے رہے ہیں liquid میں لے رہے ہیں یا گیس میں لے رہے ہیں solid form تو ہمارے پاس medicine آتے ہیں liquid میں ہمارے پاس solution suspension آتے ہیں گیس میں کیا آتا ہے گیس میں ہمارے پاس آتا ہے nebulization ammonia use وغیرہ اس طرح کے medicine جو ہم گیس فارم میں دیتے ہیں therapeutic use therapeutic ہمارے پاس وہ مقدار of drug جو ہمارے باڈی کے لیے sufficient ہو کہ کوئی بھی treatment of a disease ہو prevention therapeutic deal with the use of drug in the prevention and treatment of a disease وہ drug کی وہ مقدار جو ہمارے پاس prevention and treatment of a disease میں use ہو اس کہتے ہیں toxicology deals with the adverse effect of drug and also the study of poison toxicology جب بھی کوئی drugs کی اگر adverse effect ہو جائے یا کوئی poison وغیرہ کوئی use کر لے تو اس کو کہتے ہیں toxicology ہمارے پاس these are very important pharmacology pharmacodynamic and pharmacokinetics what is pharmacodynamic pharmacodynamic میں ہمارے پاس جو ہیں ہم وہ study کرتے ہیں کہ what drug does to the body pharmacodynamic means the mechanism by which the drug is at its effect what does what the drug does to the body کہ ہم کوئی medicine لیتے ہیں مثال کے طور پر پیندال کی tablet میں نے لے لی تو یہ پیندال کی tablet ہمارے باڈی میں کیا کرے گی یہ پیندال کی tablet جو ہیں یہ blood میں absorb ہو کے ہمارے thermostate ہو جائے گی اور یہ temperature کو normal کرے گی fever جو ہیں وہ کم ہو جائے گا تو یہ فرمیکو dynamic میں آتا ہے کہ drug آپ کے باڈی میں کیا کام کرتا ہے یہ فرمیکو dynamic میں آتا ہے فرمیکو kinetic means the moment of drug within the body فرمیکو kinetic میں کیا آتا ہے کہ ہمارے پاس ہماری باڈی جو ہے وہ drug کے ساتھ کیا کرتا ہے یہاں پہ آپ کو example دیئے گئے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرمیکو kinetic میں ہمارے پاس absorption آتا ہے کہ drug ہم نے لی تو اس کی absorption ہوتی ہے اس کی distribution ہوتی ہے بائیو transformation ہوتی ہے excretion ہوتی تو ہماری باڈی ڈرگ کے ساتھ کیا کام کرتا ہے آتا ہے فرمیکو kinetics میں over the counter medicine those medicine for which physician prescription is not required is called over the counter drug وہ drug جس میں ہمارے پاس ڈاکٹر کی prescription کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو کہتے ہیں over the counter drug مثال کے طور پر پینا ڈال کی گولی جب کسی کو بخار ہو جائے تو پینا ڈال اومی ڈال پیرا سی ٹی بلیٹ وغیر ہم خود سے لے لیتے ہیں without prescription اگر کوئی pain ہے تو اس کے لئے پونستان وغیر لے لیتے ہیں تو اس کو کہتے over the counter drug اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے analgesic analgesic means those medicines which are used for pain وہ medicine جو pain کے لئے ہم use کرتے اسے کہتے ہے analgesic اس میں ہمارے پاس ناسپا tremol toradol diclofenic sodium diclofenic potassium آتا ہے anti piratic وہ drug جو ہمارے پاس fever code treatment کے لئے use ہوتے اس کہتے ہے anti piratic drugs idiosyncratic means unexpected drugs reaction اگر کوئی drug آپ پہ reaction کرتا ہے جس کے expectation آپ کو نہ ہو اس کو idiosyncratic کہتے ہیں مثال کے طور پر anti biotic سی prof لکس سین کبھی کبھی reaction کر جاتا ہے تو وہ آپ کے ہاتھ پہ red lines وغیرہ آجات ہے اس کو کہتے idiosyncratic teratogenic means harmful effect of drugs on the fetus teratogenic ہمارے پاس وہ medicines وہ drugs ہوتے ہیں کہ وہ pregnancy کے دوران آپ female کو نہیں دینے ہوتے کیونکہ وہ fetus پہ اس کے abnormal effect ہوتے ہیں so teratogenic drugs will are prohibited inhibited are contradicted during the pregnancy because they have harmful effects on your fetus and inshallah you will study teratogenic drugs in your future pharmacology in third semester or fourth semester because there are lot of drugs that have teratogenic effects so you must notice that teratogenic effect drugs are not used in a pregnant woman synergism synergism means when the combination of drugs increase the effect if drug ko apos me mila le or is ka effect increase is ko kate synergism antagonism is ka opposite hai ke agar ham kisi do ya do se jada drugs apos me mila le un ka effect joh wo kam ho jai is ko kate hai antagonism patient compliance the extent to which the patient follow the clinical prescription patient compliance he wo ye wo extent he jah tuk ha paas جو patient ہے وہ tira doctor ke prescribe kie ho dose ko a go apply خود پہ کرتا ہے یا نہیں means patient compliance اگر patient time پہ drug لے رہا ہے prevention وہ صحیح کر رہا ہے احتیاط کر رہا ہے پریس کر رہا ہے تو patient compliance اس کا high ہو گا فرما کوپیا ہمارے پاس official publication ہوتی ہے that containing a list of medical drugs with their effects and direction for their use فرما کوپیا میں ہمارے پاس وہ سب ڈیٹیل ہوتی ہیں کہ medicine کس لیے ہوتا ہے اس کے side effect کیا ہے اس کے direction of use کیا ہیں اور جس طرح ہمارے پاس فرما پیڈیا ہے بی پی بریٹس فرما کوپیا ہے ہمارے پاس میڈیشن میں وہ انگریڈین جو ایکٹیو ہوتے ہیں جس کی تیرابیوٹک ایفیکٹ ہوتے اس کو ایکٹیو انگریڈین کہتے ہیں ان ایکسیپین ایکسیپین ہمارے پاس وہ کنٹنٹ ہوتے ہیں جس کی فرما کولاج جو ایکٹیو نہیں ہوتے جس کا فرما کولاج کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن وہ ہیلپ آؤٹ آپ کو کرتے ہیں کس طرح اس کی ڈیفرنٹ پرپوس ہوتے ہیں جب آپ میڈیشن اگر اس کی مقدار توڑی ہے اس کے ساتھ ایکسیپین ملال تو ایک خالص مقدار میں ہو جاتی ہیں تو وہ اپنی جگہ پہ آپ اس کو لے جا سکتے ہیں سیکنڈ اس کا کیا ہے کہ سیکنڈ ہمارے پاس فیسیلیٹی ڈرگ ری ایبزارشن آرس سالی بیلیٹی اینڈ آدھر فارمیکو کانیٹک کانسیڈریشن کچھ ہمارے پاس ایکسیپیٹنٹ وغیرہ بنالیں تو یہ آپ کے پاس جو پروٹین ری سیپٹر آپ کے بارڈی میں اس کے ساتھ اٹیج جلدی ہوگا تو اس کی انکریز ہوگی اور ہمارے پاس کیپسول اس طرح کے فارم میں ہوتا ہے آپ لوگوں نے دیکھو گا اس میں ہمارے پاس میڈیسن ہوتے ہے تو یہ کیپسول جو ہے کیپسول یہ کیپسول کا جو اوپر والا حصہ ہے جو آپ لوگوں نے دیکھو گا ہاف جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہاف اس طرح کا ہاف جو حصہ ہوتا ہے وہ ہاف ہوتا ہے ریڈ اور ہاف حصہ جو ہوتا ہے وہ کیپسول کا ہوتا ہے گرین ہاف حصہ کیپسول کا گرین ہوتا ہے اور ہاف حصہ کیپسول کا جو وہ ریڈ ہوتا ہے اور یہ اس کا انویلپ ہوتا ہے تو اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ کیپسول جو ہے یہ میڈیسن سٹامک میں جا رہی ہے تو وہاں پہ اس کو انزائم ایسیڈ وغیرہ کا سامنا کرنا ہوگا تو یہ انویلپ اس کو بچاتے ہیں تو ایکسیپیٹن کا فائدہ یہ ہوتا ہے ایفکیسی ایفکیسی مینز میکسیمم ایفیکٹ دیٹ ایڈرگ کین پروڈیوز ریگارلیس اف ڈوز کے ایک ڈرگ جو میکسیمم کتنا ایفیکٹ پروڈیوز کر سکتے اس کو کہتے ہیں ایفکیسی ڈوز کے اوپر اپنا جائے مثال کے طور پر ناسپا کا اگر ہم لے پین کلر ہیں تو وہ اس کی ایفکیسی انتہائی زیادہ ہے لیکن مسکولر ایکٹیویٹیز میں اگر کوئی مسکولر پین ہو تو اس میں ہمارے پر ڈیکلوفینک سوڈیم کی زیادہ ہے ایفکیسی کہتے ہے جو آپ میں گیون ایفکٹ پروڈیوز کرے تو اس کو کہتے پوٹینسی یعنی پوٹینشل میس ڈرگ کے پوٹینشل کب ہوگا کہ اس کا ایک ایسا ایمانٹ ہو جو آپ کے پاس ایفکٹ شو کرے تو پوٹینسی زیادہ ہوگی بائیو ایویلیبیلیٹی بائیو ایویلیبیلیٹی is the degree to which are the proportion of the drug that is available to the site of action or target tissue to produce the desire effect کہ ہمارے پاس اگر کوئی ڈرگ ہم لے لیتے ہیں اور وہ اپنے exact جگہ پہ کتنی زیادہ پہنچ دی اتنی اس کی ایویلیبیلیٹی زیادہ ہوگی the amount of ڈرگ that are present on the target site desired side and produce the desire effect is called bio availability half life is the time taken by the plasma concentration of the drug to decrease by 50% or reach half of the original concentration half life ہمارے پاس وہ time جس time میں ایک ڈرگ جس اگر آپ نے 10 گرام ایک ڈرگ لی ہیں اور دو گھنٹوں کے بعد وہ ڈرگ جو ہیں وہ آپ کے blood میں 5 گرام رہ جاتی ہیں تو اس کا half life جو ہے لی ہمارے ہمارے پاس پہلا میڈیسن نیوک سوومکا وہ ڈرگ وغیرہ پہ یوز ہوا سپائنل کارڈ میں اور انہیں بتا چاہلا کہ ہمارے پاس کنولجن کرتے کنولجن ایکشن کرتے اگر ہم سپائنل کارڈ میں اس کو لیں اس کے ڈیفینیشن دی گئے نیوک سوومکا is یوز فار دی ڈیزیز آف ڈیجیسٹی ٹریک ڈیس آرڈ آف ڈی ہرڈ سرکولیٹر سسٹم ڈیزیز آف آئی لنگ نور کنڈیشن وغیرہ تو اس کی جو ہمارے پاس پہلا نوک سوومکا یوز ہوا تھا ڈھوک بھی فرمکالوجی میں نینٹین ایٹی فور برنات 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 ڈیسکوڈ دی ایرو پویزن دی ایرو پویزن کی ایٹ ایس آنیورو ماسکولر جنکشن تو انٹرپ سٹیمیلیشن آف مسل بائنر پاس تو ہمارے کہتے ہیں کہ نیورو ماسکولر جنکشن کو انٹرپ سٹیمیلیشن آف مسل بائنر کہتے ہیں کہ مسل کی سٹیمیلیشن کو یہ انٹرپ کرتا ہے جنکشن ہمارے پاس ایرو پویزن ہے اور اس طرح یہ باقی جو فرماکالجی آز ہیل ٹو ایمارج ایس ایٹین فورٹی سیون رولف کہتے ہیں کہ فرماکالجی ایس 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 برنچ بن گیا آس وڈ سویم بر آس وڈ سویم بر is the فانڈر آف مارڈن فرماکالجی ایس ایس بر مارڈن فرماکالجی کے فانڈر سویم بر اپٹین ڈی میڈیکل ڈاکٹریٹ ایٹین سکٹی 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 ڈی میڈرمیٹ آف کلورفارم اس کی میڈرمیٹ اس کا ایکشن وغیرہ اس کو دیئے گئے ایٹین سکٹی 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 مارڈرن فرماکالجی کے فانڈر بن گئے اس نے کلاسیکل ٹیکس آوٹ آف فرماکالجی اخص کی اور آور بھی انٹروڈیوز یوریتین انڈ ہائپنوٹک اس نے ہائپنوٹک کیے کہ ہمارے پاس یوریتین جو ہی ہائپنوٹک کام کرتے ہیں ہائپنوٹک وہ ڈرگ ہوتے ہیں جو آپ کے منٹل لیول کو آہائی کر لیتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں آپ نیند وغیرہ جو ہی اس کو پروموٹ کرتا ہیں ہائپنوٹک ڈرگ یونیٹی ٹیٹ میں فرماکالجی ایسٹیبلش ایوریسٹی آف میشیگان انہوں نے فرماکالجی سٹارٹ کی پہلی چیئر وہاں پہ سنبھاری اس طرح باقی آپ خود پڑھ لیں فرماکالجی کی ہسٹری میڈیسن کی پرپس کیا ہوتے ہیں میڈیکیشن کین بی ایڈمیسٹر فار دی فاروینگ پرپس ڈیگنوستک پرپس تو ایڈینٹی فائی ایڈیز اس کو ہم ڈیگنوستک پرپس کیلئے بھی یوز کرتے ہیں پروفائل ایکس بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں تاکہ یہ جیزیز جو ہیں وہ فیچر میں نہ ہو تیرپیوٹک پرپس تو کیر ڈیزیز ڈیکری سیمٹم ریسٹور نارمل فانکشن اور مینٹین نارمل فانکشن تیرپیوٹک یوز کیلئے بھی ہم یوز کرتے ہیں پرپس کیلئے بھی یوز کرتے ہیں تاکہ ڈیزیز اگر وغیرہ کسی کو ہو تو وہ ٹریٹ ہو جائے اسٹیبلیشم آف میڈیکیشن آرڈر میڈیکیشن آرڈر میں ہمارے پاس دی آرڈ ڈرگ آرڈر ویت ان ریٹن بائی ڈی فیزیشن ہے کسی بھی ڈاکٹر نے اگر ایڈمنیسٹر کیا ہے پریسکرائب کیا میڈیسن کو تو اگر آپ اس کو ایڈمنیسٹر کرنا چاہتے تو آپ نے اس کو فالو کرنا ہوگا پیشن فول نیم آپ کو پتا ہونا چاہیے پیشن کی نیم پہ ہیں اگر دو سیم نیم والے پیشن تو پھر آپ نے اس کے ساتھ فدر یا گارڈین وغیرہ کا نیم لکھنا ہوگا ڈیٹ این ٹائم بھی چیک کرے کس ڈیٹ کی لئے لکھے گئے ہیں ڈرگ اور ٹائپ آف میڈیکیشن آرڈر ہمارے پاس سٹیٹ آرڈر ہے نیٹ امیجییٹلی اگر سٹیٹ لکھائیں کسی میڈی میڈی سٹیٹ دینا ہے سنگل آرڈر آپ دے سکتے ہیں پی آر این جو اپنے نیٹ کے ٹائم پہ دینا جب نیٹ ہوگی تب اپنے دنے روٹین آرڈر ہمارے پاس ہوتے ہیں کہ ایک روٹین آرڈر پہ ہوتے ہیں کہ ہر دن میں دو دفعہ آپ نے یہ دینی ہے اور سٹینڈنگ آرڈر بھی ہوتے ہیں سٹینڈنگ آرڈر ریٹن این ایڈوانس کریڈ آؤ انڈر سپیسیفک سرکمسٹانس اس طرح آرڈر ہے کہ اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر کہے آج سے دو دن بعد پھر آپ نے یہ میڈیسن سٹارٹ کرنی ہے اس کو کہتے سٹینڈنگ آرڈر بیسک پرینسیپل ان میڈیکیشن ایڈیسیشن میڈیکیشن ایڈیسیشن میں آپ نے بیسک سات پرینسیپل یاد رکھنے ہے کہ رائیٹ ڈوز آپ کا ہونا چاہیے رائیٹ پیشنٹ آپ کا ہونا چاہیے رائیٹ ڈرگ ہونا چاہیے کہ کس پیشنٹ کو دینا ہے کتنا ڈوز دینا ہے کون سا ڈرگ دینا ہے ٹائم کس ٹائم دینا ہے فریکوینسی کتنی دفعہ دینا ہے اور ڈاکومینٹیشن جو ہے اپنے رائیٹ کرنی ہے میڈیسن اس کو دیا ہے سورس سے بھی ہم لیتے انسولین ہو گیا پرین گونیڈوڈرافین سیرہ ہو گیا سیرم وغیرہ میرنر وغیرہ سے مگنیشیم سلفیڈ جو ہمارے پاس ٹامک ایسیڈی کیلئے یوز ہوتی ہیں مائیکرو آرگینزم سے بھی ہم لے سکتے ہیں مائیکرو آرگینزم جیتیز انٹی بیکٹریل ایجن بیکٹریل فانجائی پینسیلین وغیرہ ایج سے بھی ہم لے سکتے یہ بھی ایک سورس ہیں کبھی کبھار ہیومن سورس بھی ہو سکتا ہیں جس طرح بلڈ پلازما وغیرہ سے کوئی انٹی بائیوٹک وغیرہ پروڈیوز کرتے ہیں ایمیون گلوبیلین اگر کسی پرسن سے لے تو ہیومن بھی کیمیکل میٹابالیزم کی وجہ کیمیکل میٹابالیزم کی وجہ یا کسی کیلئے یوز ہوتی ہوتی ہیں ہمارے پاس درگ کسی کیلئے یوز ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں انٹی کاغولینٹ انٹی کاغولینٹ جو ہے انفیویس بلڈ کلائٹنگ یہ بلڈ کلائٹنگ پر انفیویس کرتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کوئی انٹی انٹی انجینل کی ترپیوٹک یوز کہ ہے کہ یہ انجینہ کے لئے یوز ہوتے ہیں دوسرا ہمارے پاس کیا ہے دوسرا فرمکولاجیکل کلاسیفیکیشن کی یہ کس طرح کام کرتا ہے فرمکولاجیکل کلاسیفیکیشن ریفور ٹو دی وی اڈرگ وارک ایڈ مالیکلو ٹیشو اینڈ بلڈ سٹریم لیول کہ یہ باڈی سسٹم مالیکلو ٹیشو کے اس لیول پر یہ کیا کام کرتا ہے اس میں ڈیریٹک آتے ہیں جو پلازم کو لو کرتے ہیں دوسرا ہمارے پاس کیا آتے ہیں وی ڈیلیٹر آتے ہیں پر ریفرل بلڈ وی سل کو ڈیلیٹر کرتے ہیں تو اس طرح یہ یوز ہوتے ہیں تیسرا کیمیکل کلاسیفیکیشن آئیو پیک نیم جس نے جو دیا ہوا ہے اس کے بیس بھی کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہمارے پاس کیمیکل نیم آف اسپرین اسٹو ایسیٹا ایسیٹاکسی بنزویک ایسیڈ یہ کیمیکل بیس پہ ہیں کیمیکل کلاسیفیکیشن ہمارے پاس جی ایک جنریک نیم میں ہوتا ہے ایک برینڈ نیم ہوتا ہے جنریک نیم جو ہے وہ ہر ایک میڈیسن کا سیم ہوتا ہے مثال کے اگر اینٹی پیریٹک ہے تو سب جنریک نیم جو سیم ہوگا پیرا سیٹا مول لیکن برینڈ اس کے ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں جیتے اومی ڈال پینا ڈال پیرا سیٹا مول جتنے بھی ہیں ہمارے پاس ہیں بوفر گان تو ان کے برینڈ نیم چینج ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ہم نے ڈرگ کو چار گروپ میں کلاسیفائی کیا ہوا ہے جو پہلا گروپ ہمارے پاس ہیں جس میں ابیوز کے ہائیس چانس ہوں گے اور جو فورت ہوں اس میں ابیوز کے کم چانس ہوں ہم نے اس کو فور کلاسیز میں تقسیم کیا ہے اور ہمارے پاس گروپ اے میں وہ ڈرگ آتے ہیں جو جس کی ابیوز جس پوٹینشل بہت زیادہ جس کے آپ آدھتی ہو جاتے اس میں ہیروین آتے ہیں ہائیڈرو فرمین میترڈون یہ چیز آتے ہیں دوسرے میں وہ ہائی ہوتے ہیں تیسرے میں اس میں ابیوز کی چانسز مارڈریٹ ہوتے ہیں پوٹینشل کم مارڈریٹ ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کے پاس ڈرگ ابیوز ہو جائیں آپ یا آدھی ہو جائیں فورت میں ہمارے پاس جو آتے ہیں وہ چیز لور ہوتے ہیں فیفت میں آپ زیادہ کم ہوتے ہیں تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تیراتو جنی کریس تیراتو جنی کریس تیراتو جنی تیراتو جنی تیراتو پیگننسی تیراتو جنی کریس ہمارے پاس وہ پرابلم وہ ڈرگ جو میڈیسن کے پیگننسی میں ہو فیمیل اور وہ درگ اس کو فیٹس کو ایفیک اس کو کہتے ہیں تیراتو جنی یہ مہار ویڈیفرنی ٹیپ آف ڈرگ ہے اسمال نمبر آف ڈرگ ہے ایدر ان ہیومن لیبار سمال ٹائپ آف ڈرگ جنی وہ دکھائے گئے اس کو ہم نے چار پانچ کٹیگری میں یوز کیا ہیں کٹیگری سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ ڈرگ وغیرہ یوز کریں ایفیکٹ آف ڈرگ کیا ہمارے پاس دو ایک ایفیکٹ جس ہوتی ایفیکٹ ایک ایفیکٹ میں ہمارے پاس سائیڈ ایفیکٹ آتے ہیں ایفیکٹ آتے ہیں ایڈورث ایفیکٹ آتے ہیں ایفیکٹ آف ڈرگ دی ہیپن ہوتی سیریس کوشش کرتا ہوں کہ ایڈورث ایفیکٹ وہ ڈرگ ہوتے ہیں کہ وہ ایبنارملی آپ پہ کوئی ایفیکٹ کرنا شروع کر جائے اور یہ ہیلتھ وائز کافی نقصان دے ہوتے ہیں سائیڈ ایفیکٹ جو ہمارے پاس میڈیسن کے ساتھ نارملی ہوتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہوتے ہیں مثال کے طور پر کینسر جو ڈرگ ہوتے ہیں تو یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے اگر کوئی ڈرگ زیادہ مقدار ملے کوئی پویزن لے تو اس کا ایفیکٹ ہو جاتا ہے تو یہ آج کا ہمارا یونٹ تھا اگر کسی کو کوئی 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 تو آپ کہہ سکتے ہیں آپ ہمارے شنو کو سبسکرائب کریں تینک